جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے ہلو بچوں آج ہم لے کیا ہیں ایکسرسائز فور جی کے دوسرے بھاگ کو یدی آپ نے سے پہلے والے بھاگوں کی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کے ٹیسکیپسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک مل جائے گا چلے بچوں سولہ نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا یہ سوال کہہ رہا ایک ورگ سمیقرن کے مولوں کا یوگ دیا ہے اور انتہ دیا تو سمیقرن یاد کیجئے ورگ سمیقرن کا مطلب سمجھتے ہیں بچوں ویسے ورگ سمیقرن کیا ہوتا ہے ورگ سمیقرن ہوتا ہے سمجھئے گا ایکس سکوئر مائنس مولوں کا یوگفل اور پلس ایکس لگا ہوگا ایکس پلس مولوں کا گڑنفل برابر زیرو اسی کے بچوں دریگات سمیقرن کہتے ہیں اسی کو ورگ سمیقرن بھی کہتے ہیں تو بچوں آئیے سب سے پہلے جو سوالوں میں کہہ رہا اس کو ہم پالن کرتے ہیں مانا مول مانا مول ایلفہ بیٹا ہے تو مولوں کا یوگفل کتنا دیا ہے پانچ بٹے چار مولوں کا گڑنفل کتنا دیا ہے مولوں کا انتر کتنا دیا ہے ایک بٹے چار تو آئیے بچوں ان کے مول نکالتے ہیں ایلفہ یہ بیٹا بیٹا کینسل جب ان کو جوڑیں گے تو پانچ بٹے چار پلس ایک بٹے چار آئے گا اب ٹو ایلفہ برابر نیچے سیم تو اپر بھی سیم تو بتائیے بچوں کیا ہوگا ٹو ایلفہ برابر اس کو جوڑیں گے تو چھ بٹے چار اب اس کو ہم کاٹ اپ دوی سے کاٹ اپ دوی تی آئی چھ ٹو ایلفہ برابر تین بٹے چار آئے گا ایلفہ کامان اب اسے ایلفہ کامان یہاں رکھتے تھے سمی کرونا دو میں سمی کرونا ایک میں سمی کرونا ایک میں ایلفہ کامان رکھنے پر بچوں یہاں رکھو تو کیا آئے گا تین بٹے چار پلس بیٹا برابر پانچ بٹے چار بیٹا کامان نکار اب تو یہ واہر جائی تو کھا ہوئی آئی مائنس کیا ہو جاگا بچوں مائنس اب ایلسی ہم لیں گے ایلسی ہم آئے گا چار تو پائپ مائنس تھری یہاں پر دیکھیں گے تو بیٹا کامان آئے گا پانچ تین جائے گا دوی بٹے چار تو یہ دوی اکان دوی دونی چار تو بیٹا بیٹا کی ویلو کیا آگئی بیٹا کی ویلو آگئی ایک بٹے دو ایلفہ کی ویلو کیا ہے تین بٹے چار اب ہم آپ کو بتائیں گے درگھار سمی کرن کیا بتائیں گے نورگ سمی کرن ورگ سمی کرن کیا ہے ایکس سکوئر مائنس مولو کا یوگفل ایکس ہے پلس ہے مولو کا گڑنفل برابر جیرو ایکس سکوئر مائنس مولو کا یوگفل دکھو دیا ہے پانچ بٹے چار پانچ بٹے چار ایکس ہے مولو کا گڑنفل تو ایلفہ کہاں ہیں اور گڑا بیٹا کہاں ہیں ایک بٹے دو برابر جیرو تو کیا آ جائے گا بچو بتائیے ایکس سکوئر مائنس فائپ ایکس بٹے چار پلس تین اکم تین بٹے چادنی آٹ چادنی آٹ برابر جیرو اب آٹ سے گڑا کر دے رہے ہیں کیا کریں گے آٹ سے گڑا کرنے پر بچو جب اس میں آٹ سے گڑا کریں گے تو آئے گا ایکس سکوئر اب آٹ کا اس میں گڑا کریں گے تو آٹ پانچ چالیس بھئی آٹ کا گڑا کریں گے تو چکڑ جائے گا نا یہ بھئی آٹ کا گڑا کرو چار چار دونی آٹ دو آئے گا لائے کر کے دکھا دیتے ہیں چار ہے یہ آٹ کا اس میں گڑا کریں گے اور آٹ کا جیرو بھی گڑا کریں گے تو بھئی آٹ ایکس سکوئر چار ایک کم چار دونی آٹ دو پانچے دس ایکس آٹ سے آٹ کٹا تو تین آئے گا آٹ ہمیں جیرو گڑا کریں گے تو یہ آ جائے گا کیسے آیا بچو یہ سمجھ لیجئے گا چار ایک کم چار چار دونی آٹ دو پانچے دس بس سر بس آگیا تو بچو آپ اسے نوٹ کلو یہ آپ کا ورگ سمجھ کروڑ ہے چلے بچو سترہ نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا سترہ نمبر سوال کہہ رہا بچو سترہ نمبر سوال اس درگات سمجھ کروڑ کو گیاد کیجئے جن کے مول مانا مول ایک مول دیا ہے مائنس تین دوسرے کا مول دیا ہے مائنس ون تو بچو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پرے نکالیں گے مولو کا یوگفلف مولو کا یوگفلف دونو جوڑ��록 مائنس تین پلس مائنس ون جب جوڑنگے تو مائنس تین پلس مائنس مائنس آج دب دونوں مائنس ہوئی تو جڑی جب دونوں پلس ہوئی تو جڑی جب ایک پلس دیکھ مائنس ہوگا تبھی گھٹے گا تو مائنس کا چار تو مولو کا یوگفلف آگیا اب آئیے لکالتے ہیں مولوں کا گھڑن فل کیا ہے مولوں کا گھڑن فل کیسے نکالیں گے سب سے پہلے بچوں الفہ انٹو بیٹا مائنس تین کا گھڑا کریں گے مائنس ون سے تو مائنس مائنس پلس ہوتا ہے مولوں کا گھڑن فل آجاتا ہے اب ہم لگائیں گے دری گھات سمی کرن دری گھات سمی کرن کیا ہوتا ہے چوتھا بچوں الفہ پلس بیٹا ایکس پلس ایلفہ بیٹا برابہ جیرو ایکس سکوئر مولوں کا یوگ فل مائنس کا چار پھر ایکس پلس مولوں کا گھڑن فل تین برابہ جیرو مائنس مائنس پلس فور ایکس پلس تھری برابہ جیرو یہ ہے دری گھات سمی کرن بچوں آپ اسے نوٹ کر لو سوال نمبر اٹھارہ کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا تھا نمبر سوال دری گھات سمی کرن اس میں آپ کو دیا بچوں کیا ہے تھری ایکس سکوئر مائنس سیون ایکس پلس پانچ برابہ جیرو کیا ہے جیرو تو بچوں اگر یہ جیرو تو بھکتی کرن گیاد کر مولوں کے لکشن بتائیے بھائے مولوں کے لکشن بتانا ہے نا تو ایک کام کریے آپ اس سے تلنا کرو ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی برابہ جیرو سے تلنا سے تلنا 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 تو اے برابہ تین بی برابہ مائنس ساتھ دیکھو بھی جانے کہ مائنس ساتھ ہے اور سی برابہ پانچ اس کے بعد چو کیا ہوگا بھکتی کرنے کا فاملہ دی برابہ مائنس بی سکوئر پلس بی سکوئر مائنس فور اے سی دی برابہ بی سکوئر مائنس ساتھ کا سکوئر فور ایک اتنا ہے تین دیکھ لو سی کتنا ہے پانچ اب بتائیے بٹا دی برابہ ساتھ کا سکوئر انچار پانچ اگ بیس پانچ اگ بیس بیس تینیا ساٹھ برابہ میں آئے گا مائنس کا گیارہ اس کا انلاف کونسا مان ہے یہ رناطمک مان پرابت ہوگا بٹا رناطمک ہے تو مول کالپنک ہوگا مول کیسا ہوگا کالپنک ہوگا ٹھیک ہے نوٹ کر لو بچوں بچوں انیس نمبر سوالوں کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا انیس نمبر سوال کہہ رہا نمد قطن کو سمی کرن کے روپ میں ویقت کیجئے تو کیا کہہ رہا بچوں کسی بھنے کے انس اور ہر میں ایک جوڑنے پر بھنے کا مان پانچ بٹے چار ہوتا اچھا جب انس تتھا ہر میں یہ گھٹا دیتے تو مان تین بٹے چار ہو جاتا تو آئیے مانا مانا بھن ایکس بٹے وائی ہے جب بیٹا ایکس اور وائی میں یہ انس ہوتا بچوں اسے ہم لوگ انس بولتے ہیں اسے ہم لوگ ہر بولتے ہیں جب انس میں ایک جوڑتے ہیں اور وائی میں بھی ایک جوڑتے ہیں تب اس کا مان ہو جاتا ہے ہے کتنا پانچ بٹے چار ٹھیک ہے اور دوسرا کیس کیا ہے جب انس و حرم یہ گھٹا آتے ہیں یہ کیا کرتے گھٹا آتے ہیں تو اس کا مان ہو جاتا ہے تین بٹے چار تو بچوں یہ دو انسر ہے آپ نوٹ کر لو ان کو سمیگن کے روپ میں ہیول بیقت کرنا تھا چلے بچوں بیسوں نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا بھی اس نمبر سوال میں تین وس پوڑ رحمان کی آیو کا وط کرم اب سے پانچ وس پچات باد وائیو کی وط کرم کا یوگ ایک بٹے تین ہے تو اس کی وطمان آیو کیا ہوگی یہاں لکھنا مانا رحمان کی اب کی وائیو اب مانے ورطمان ورطمان مطلب اب پریزن ٹائم اب کی آیو ایکس ہے کیا ہے ایکس ہے تو کیا لکھیں گے ہم تین وس پہلے رحمان کی آیو تین سال مطلب وائی وس بھائی وس پہلے آیو آیو کس کی آیو بیٹا سمجھ جاؤ گا رحمان کی کون لکھے تین گھٹا دینا کیا کر دینا پانچ سال وس سال ملووس بعد آیو کتنی ہوگی بھائی جڑ جائے گا ایکس پلس فائی ان کے ویتکرم کا یوگ بھائی ویتکرم کا دونوں استطیوں کی ویتکرم کا یوگ ویتکرم کرو ویتکرم پلٹ جائے گا ٹھیک ہے ویتکرم نکالنے تو کیا ہو جائے گا پلٹ جائے گا تو سمجھ گیا بھائی اگر ہم اس کا ویتکرم نکالیں کس کا ویتکرم کریں تو ہو جائے گا ایک ب ​ şallah مائنس 3 اب اس کا ویتکرم کریں ویتکرم تو ہو جائے گا ایک ب diferente ایکس پلس 5 سمجھ گیا اب ان کے ویتکرم کا جو یوگ ہے ویتکرم کا جو یوگ ہے وہ کتنا ہے وہ ہے ایک بٹے تین کتنا ہے بچوں ایک بٹے تین ابھیل سی ہم لیں گے ایکس مائنس تھری ایکس پلس فائی کیا ہے اس کا ادھو گڑا کریں گے ایکس پلس فائی اب اس کا ادھو گڑا کریں گے ایکس مائنس تھری برابر ایک بٹے تین اب یہ کام کرو اب ایک 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 جب اس کا ادھر گوڑا کرو گے 6x تین دونی چھے برابر اس کا ادھر ون میں گوڑا کرو گا یہی رہے گا x سکوار بچ سے گھٹا کے لکھ دو چاہے پانچ سے تین جائے گا دو ہی ایکس ہو جائے گا ادھر لکھ دو اب مائنس پندرہ ٹھیک ہے اب ایک کام آگر کر دو مطاو کیا تو بچوں اس ساری سنکھےوں کدھر لے آؤ جب ادھر لاؤ گے تو برابر میں بچے گا جیرو جب دونوں کدھر لائیں گے x سکوار مائنس کا 6x اور یہ پلس کا 2x ہے رہنے 2 اس کے بعد یہ چھے ادھر آکھیں مائنس کا 6 اور مائنس کا پندرہ ادھر ہی ہے تو آئے گا x سکوار مائنس کا اس کو گھٹائیں گے تو 4x اور مائنس کا 21 ہو جائے گا برابر میں جیرو ادھر لگا ادھر لگاؤ یا ادھر لگاؤ بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے اب ایک کام کر دیئے آئیے فیکٹر کرتے ہیں گوڑا کرنے بھی کس آئے جوڑے کھٹائے میں اتنا آئے چار تو لکھیں گے اس کو 7x پلس کا 3x ساتھ رکھ 21 اور ساتھ بند سے 3 نکلے گا مائنس کا 4 کے ایک بھی مائنس والا جادہ ہے اب بچوں ہم کیا کریں گے یہاں سے x کامن کریں گے تو x مائنس 7 آئے گا یہاں سے 3 کامن کریں گے تو x مائنس 7 آئے گا جب ان دونوں سے x مائنس 7 کامن کریں گے تو x پلس 3 بچے گا y کامن کر لے ان دونوں کو یہ بچے گا برابر جیرو اب ہم ایک بار ان کو جیرو کے برابر مانیں گے تو ادھر سے یہ آئے گا ساتھ اب ایک بار اس کو بھی جیرو کے برابر مانیں گے یہ آئے گا مائنس 7 بچوں اگر یہ مائنس 7 آگیا یہ پلس 7 تو یہ والا معنی آپ کا غلط ہو جائے گا بھائی کیونکہ کبھی بھی وائیو ناتمک نہیں ہوگی تو رحمان کی ورطمان آئیو ہم نے ایک سمانا تھا تو رحمان کی ورطمان آئیو کتنا ہے سات ورس کیا لکھیں گے رحمان کی ورطمان آئیو سات ورس ہے کتنا ہے سات ورس ہے نوٹ کرلو بچوں بچوں سوال نمبر ہم پڑھتے ہیں سوال نمبر پڑھتے ہیں کس کیا کہہ رہا ہے آپ کے سکین پر ہے سوال میں کہہ رہا ہے ایک ریل گاری ایک سمان چال سے تین سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری بچوں دوری ہمیں دیا ہے تین سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری تیہ کرتی ہے یدی پانچ کلومیٹر پرتی گھنٹہ ادھک ہو تو وہ یا اسی یاترہ میں ایک گھنٹہ کم لے سمیہ لیتی ہے تو ریل گاری کی چال بتائیے تو مانا کیا لکھوگے مانا ریل گاری کی چال مانا ریل گاری کی چال برابر ایکس کیا ہے بچوں ایکس کلومیٹر پر آور ہے کیا ہے ایکس کلومیٹر پر آور ہے تو ایک کام کریے اب ہم نکالیں سمیہ اگر کیا نکالیں سمیہ ٹھیک ہے اب چالی ہو گیا سمیہ اب سمیہ نکالنا نا تو لکھیں گے تیس تیس ساٹ تین تین ساٹ کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں لگا سمیہ کرنے میں لگا سمیہ مان لیا اس میں سمیہ تیون لگا کیا لگا تیون تو سمیہ برابر کیا ہوتا ہے دوری بٹے چالی ہی تو ہوتا ہے دوری مان لیا ہم نے تین ساٹ کلومیٹر چال ہے ایکس یہ آئے گا نہیں آئے گا گھنٹے میں آئے گا سمیہ کا ماترک آور میں ایچہ مہنے آور آور مہنے گھنٹا ٹھیک بچوں اب ایک بات اور بتائیے آپ اب اس کے بات یہ بتائیے کہ جو چال ہے پانچ کلومیٹر پر آور کی بردھی 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 ہونے پر لگا سمیہ لگا سمیہ دوری بہی ہے بچوں تو یہاں پر سمیہ مان لیا ٹی ٹو تو کتنا آئے گا بٹا دوری برابر چاہ دوری بہی یہ تین سو ساٹ اور پانچ کلومیٹر بڑھ گیا تو ایکس میں پانچ کلومیٹر جوڑ دیں گے ٹھیک بچوں تو بچوں یہ بھی آور میں آ گیا اب یہ کام کرو سوال میں کہہ رہا ہے کہ دونوں چالوں میں لگے سمیہ کا انتر جو ایک گھنٹہ کہہ رہا ایک گھنٹہ کام لگتا ہے نا انتر کیا لکھیں گے سمیہ میں انتر انتر مطلب کم کم انتر کتنا دیا ہے ایک آور گھنٹہ مطلب آور تو یہ کام کرو دونوں گھٹائی ہے پہلی دوری کیا تھی تین سو ساٹ پلس ایکس مائنس دوسری کیا تین سو ساٹ بٹے ایکس پلس پائیپ کلومیٹر شخص کامی آخر برابر ایک گھنٹہ ایسے بھی لیکھ سکتے ہیں نا تو وہی چیز چاہے ایسے لکھو چاہے ایسے ٹھیک ہے چاہے یہ چیز کو لکھو چاہے ہندے میں لکھو بجseven مانتر برابر ایک گھنٹہ برابر ایک گھنٹہ تو برابر میں کتنا لکھیں گے ایک گھنٹہ لکھیں گے یہ پلس پلس اس�� آئیے یہاں سے x کی ویلیو ہم فائنڈ کرتے ہیں کیسے کریں گے LC ہم لیں گے x x plus 5 اس کا ادھر گھڑا کریں گے تو آئے گا 360 300 اس کا ادھر گھڑا کر رہا بچوں بہت دانس دیکھئے گا 360 x 5 کا بھی اس میں ہوگا گھڑا تو 360 گھڑے 5 اب ماں اس کا ادھر گھڑا کریں گے تو آئے گا 360 x برابر ایک تو اس سے کینسل ہو جائے گا اس کو ادھر نیچے بن مانیں گے اس کا ادھر گھڑا کریں گے تو پانچ کا جیرو ہم کریں گے جیرو پانچ چھک تیس کا جیرو حاصل لگا تین پانچ یہاں پندرہ تین اٹھارہ برابر اس کا ادھر گھڑا ہوگا تو کیا ہو جائے گا x سکوئر 5 x اب یہ ہوگا اب یہ ادھر جا کے کیا ہو جائے گا منس میں تو ہو جائے گا منس کا ایکس اٹھارہ سو اب چاہ برابر میں در جیرو لگا چاہ برابر کے در جیرو لگا بات ایک ہی ہے تو بچو آئی اس کا فیکٹر کرتے ہیں اس کا فیکٹر کیسے کیا جائے x سکوئر اب اس کو انڈک سکتے ہیں پہتالیس x کتنا بڑا دیا چالیس چالیس گھٹا دوں ٹھیک ہے چالیس گھٹا دوں تو بچو منس اٹھارہ سو برابر جیرو اگر ہم کہیں اس سے آپ بھی سکتے ہیں اس میں سے x کامن کر لیں تو x پلس پہتالیس بچے گا ادھر سے منس چالیس کامن کریں گے تو x پلس پہتالیس بچے گا منس کامن کرو گے پلس ہو جائے گا اس کا اس میں بھاگ دو گے پہتالیس آئے گا اب یہاں پر دیکھیں بچو پورے سے ہم x پلس پہتالیس کو کامن کر لے رہے ہیں تو بریکٹ میں کیا بچے گا x مائنس چالیس برابر جیرو ایک بڑھ اس کو جیرو کے برابر مانیں گے تو x برابر آئے گا منس پہتالیس جو کی امان ہوگا کیا ہوگا امان ہوگا کیوا dogs منس میں آگا اس کو جیرو کے برابر مانیں گے تو x برابر چالیس ہوگا یہ مان ہوگا تو ریٹ گارلی کی جو واسطہ ورالی چال ہوگی کیا ہوگی بچے ریل گارلی کی واسطہ ورالی چال کتنا ہے بچو ہے چالیس کلومیٹر پرتیابر نوٹ کلو بچو آپ کا انصر آ چکا ہے چلی بچو بائیس نمبر سوال لو کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا بائیس نمبر سوال کہہ رہا دو پانی کے نل ایک ساتھ ایک ہوج کو نو گھنٹے نو سہی تین بٹے آٹھ گھنٹے میں بھرتا ہے تو بڑے بیاس والا نل کا ہوج کو بھرنے میں کم بیاس والے سے دس گھنٹہ کم سمیے لگتا ہے کم مطلب مانس کر دیں گے تو پرتیک نل دوارہ الگ الگ سے ہوج کو بھرنے کی سمیے گیاد کیجئے تو بچو مان لیجی چھوٹے والے نل مانا چھوٹے بیاس والے چھوٹے بیاس والے چھوٹے بیاس والے نل ہوج کو بھرنے میں کو بھرنے میں ایک س گھنٹہ لیتا ہے ایک س گھنٹہ لیتا ہے سمیہ بچو یہ کیا ہے سمیہ تو ایک کام کریے تو ایک گھنٹے میں ایک س گھنٹہ لیتا ہے تو ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں بھرے گا بچو کتنا بھرے گا تو ایک گھنٹہ میں بھرے گا بچو کتنا بھرے گا ایک بٹے ایک س بھاگ یہ پتہ نا بھائی ایک گھنٹے میں ایک س بھاگ دو ٹھیک ہے اسی پرکار اب ہم کہیں بھائی بڑے والا مانا دیا ہے وہ مانے کیا وہ دیا ہے بڑے دس گھنٹا کم لیتا نا تو دس کم کا دیں گے دس گھنٹا لیتا ہے ٹھیک بٹا لیتا تا تا سے تکیا والتا ہے لیتا ہے ہندی ہے بچو ٹھیک ہے تو بچو یہاں پہ جو لکھا ہے وہ ہی چیزی اوپر ہے ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب اب ایک کام کریے اب ایک کام یہ کریے کہ اب لکھیں گے ایک گھنٹے میں اس کو بھی لکھیں گے ایک گھنٹے میں بھرے گا بڑا والا نال ہے کہ بھرے گا تو ایک بٹے سمیں جو بھی سمیں لیا ہے کیا ہے سمیں ایکس مائنس دس بریکٹ لگا دینا گھنٹا ٹھیک ہے بھاگ اتنا بھاگے بھی بھرے گا ٹھیک ہے آئے بچو اسے پر کار دونوں الکا لیتے ہیں دونوں نال ہوج کو بھرنے میں ٹھیک بچو بھرنے میں کتنا گھنٹ سمیں لیتے ہیں نو سہی تین بٹے آٹھ گھنٹا لیتے ہیں یا لیتا ہے تو ایک کام کریئے دونوں نال کا ہو کا مطلب اب اسے ایک گھنٹے میں نکالو ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں بھرے گا بچو اس کا بھرنے میں کرو یار یہ ایک بٹے نو سہی تین بٹے آٹھ اس کو ہم کیسے لکھیں گے اس کا اس میں گھڑا کرو اس کا اس میں گھڑا کرو نو بٹے بہتر بہتر تین پچھتر تو اسے لکھ سکتے ہیں پچھتر بٹے آٹھ اوپا ریک تو بیٹا یہ اوپا چلا جائے گا آٹھ بٹے پچھتر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بھاگ بھاگ میں بھی آ گیا ایک کام کریے بچو بہت دھیان سے تو سب ایک گھنٹہ ہے تو دونوں نال کو جب ایک ساتھ بھریں گے تو ان کا سم ہو جائے گا بھائی یہ کیا ہے دونوں نال نا دیکھو کیا لکھا ہے دونوں نال تو لکھیں گے دونوں نال کا جو بھاگ ہوگا وہ کس کے کس کے برابر ہوگا تو میری بات سمجھئے گا دونوں نال کا بھاگ جو بھاگ ہے ان کا دیکھ لیجئے دونوں نال کا بھاگ ہے اس کے بعد چھوٹے بیاس والے بھاگ چھوٹے بیاس کا بھاگ اب بڑے بیاس والے کا بھاگ بڑے بیاس والے کا جو بھاگ پانی بھرنے کا بھاگ ہے وہ یوگ فل کے برابر ہوگا بڑے والے کا کتنا ہے بچو آٹھ بٹے پچھتتر اور چھوٹے والے کا کتنا ہے ایک بٹے ایکس اور پلس پھر بڑے والے پیاس کا کتنا ہے ایک بٹے ایکس مائنس دس تو اس کو ہم سول کریں گے بٹا کیسے سول کریں گے آئیے دیکھتے ہیں آپ ہمارے چات بنے رہیے اب یہ ایک گھنٹے میں ہو رہا ہے ایک گھنٹہ دیکھ لو بیٹا ایک گھنٹے میں ہی کہہ رہا تھا نا دیکھو ایک گھنٹے میں بھرے گا بھاگ تو بٹا یہ دونوں نل کا جو بھاگ ہو گیا یہ چھوٹے والے کا بھاگ یہ بڑے والے کا بھاگ یہاں رکھ کے جوڑ دیا اب یہ کام کریے آٹھ بٹے پچھتتر ایل سیم لیجیے ایکس ایکس مائنس دس بہت دھیان سے دیکھئے گا ٹھیک اوپر اس کا در گھڑا کریں گے تو ایکس مائنس دس اس کا در گھڑا کریں گے تو ایکس ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھئے تو آٹھ بٹے پچھتتر برابر اس کو ایک ایک ٹو اکس ٹو اکس مائنس دس ہوگا اب اس کا اس کا گھڑا کریں گے تو ایکس سکویر مائنس دس اکس ہو جائے گا اور اس کا گھڑا کریں گے پچھتتر دونی کتنا ہوگا بچھو 75 دونی تو 150 ایکس ہوگا کیا ہوگا 150 ایکس مائنس 750 تو بچوں ایک کام کریے اور آپ بتائیے کیا اب ایک کام کرو اس میں اس کا ہو ادھر بھیج دو تو 88 ایکس سکوئر اب یہ در آکے مائنس ہو جائے گا بچوں کتنا ہو جائے گا مائنس تو 80 ایکس مائنس 150 ایکس اور پلس 750 برابر تو ہو جائے گا یہ 80 ایکس سکوئر اب یہ جڑے گا بیٹا کتنا ہو جائے گا 80 ایکس 150 250 ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا 250 سکو پلس کا 750 برابر جیرو تو ایک کام کریے ان کا فیکٹر کرنا پڑے گا یا تو دو سے بھاگ دے دو کیا ہوگا دو سے بھاگ دے دو دو سے بھاگ دینے پر کیا دو سے بھاگ دو دو چو کو آٹھ دو ایک کم دو دو دونی چار اور دو پنچے دس اور دو سے اس میں بھاگ دو دو تیاں ہی چھے دو ستے چودہ اور دو پنچے دس دو سے ہم نے کیا کر دیا بچوں بھاگ دے دیا یہ آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پر بیٹا آپ کو تلنا کرنا پڑے کس سے کس سے کس سے کس سے اس سے ایکس سکوئر مائنس پلس بی ایکس پلس سی برابر جیرو سے تلنا کرنے پر تلنا کرنے پر تلنا کرو بیٹا پہلے آپ ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں چلے بچوں اب آگے دیکھ لیتے ہیں اس کی سوٹ لیلو پھر اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں بچوں جب تلنا کریں گے آپ آئیے ہم پھر سوال کو نوٹ کر دیتے ہیں کیا ہے چار ایکس سکوئر پلس بی ایکس چار ایکس سکوئر مائنس ایک سو پچیس تھا تو بچوں ای ایک سکوئر پلس بی پلس سی صرف نوٹ کرنا تا کیا تلنا کرنا تھا نمین آگے اب کس کا تلنا کرنا تھا وہ ایکویشن لکھو فور ایکس سکوئر مائنس ایکس سو پچیس ایکس ایکس پلس تین سو پچھتر برابر جیرو کا تو بتائیے اے کی جگہیں کتنا آئے گا چار بے کی جگہیں کتنا آئے گا مائنس ایک سو پچیس آئے گا اور سی کی جگہیں کتنا آئے گا تین سو پچھتر تو بچو دریشتری دھرہ چارجی کی فارمولہ آپ کو بتائی ہوگا کیا ہے ایکس برابر مائنس بی پلس مائنس روٹ کے اندر بی سکوئر مائنس فور اے سی بٹے ٹو اے یہی تو ہے بچو ایکس برابر مائنس بی مائنس کا ایک سو پچیس پلس مائنس روٹ کے اندر مائنس ایک سو پچیس کا سکوائر مائنس فور اے کمان کتنا ہے چار اے کمان کتنا ہے تین سو پچیتر بٹے اے کمان ہے چار تو ایکس برابر کتنا ہے گا مائنس مائنس اے بی مائنس اے بی مائنس پلس ایک سو پچیس پلس مائنس روٹ کے اندر ایک سو پچیس کا سکوائر آپ کو پتہ بچوں ایک سو پچیس نہیں ایک سو پندرہ ہوگا کہیں گر بڑھا رہا بچوں بچوں اوپر تیس صحیح کرنا پڑے گا دو سو پچاس بچوں جہاں دو سو پچاس ہوا تھا وہاں دو سو تیس کر لینا دریغاز سمیقرن میں کیا آیا تھا جو ایٹ ایکس سکوئر مائنس دو سو پچاس لکھا تھا ہم نے ایسے ایسے لکھا ہوگا ایک ایک ویسن اوپر اب اب ایک کام کریے گا یہاں پر آپ ایک سو پچیس کر لینا اس کی جگہ یہ غلط لکھ دیا ہم نے ایک سو کتنا دو سو تیس ہوگا کتنا ہوگا یہ صحیح کیسا نا بچوں جب اس میں دو کا بھاگ دو گئے دو چوکو آٹھ دو ایک کم دو پھر دو ایک کم دو اور یہ کدھا جائے گا تو دو پنچے دس ایک سو پچیس ایک سو پندرہ آئے گا بچوں اس کو آپ صحیح کر لیے گا کتنا آئے گا بچوں ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ کا سکوائر کتنا ہوگا بچوں آپ بتائیے اس ایک سو پندرہ کا سکوائر ہم یہاں لکھ دے رہے ہیں تیرہ ہزار دوئی سو پچیس چا چوک سولہ سولہ گوڑے سے تین سو پچھتر لگ بھک چھہ جار آ جائے گا گوڑا کر لی جیے گا رام سے آپ چادونی آٹھ بیٹا یہ سائی کر لی جیے گا ٹھیک ہے یہ کریکسن ہو گیا ہے یہ کریکسن گلت ہو گیا اسے آپ سائی کر لی جیے گا اوپر ٹھیک ہے چلیے یہاں پر دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھئے ایک سو پندرہ پلس مائنس روٹ کے اندر اب اس سے یہ گھٹا ہو تیرہ ہزار من سے چھہ ہزار نکال دو تو سات ہزار دوئی سو پچیس بچے گا کتنا بچے گا سات ہزار دوئی سو پچیس بٹے آٹھ اب ایک سو پندرہ پلس مائنس اب بیٹا ایک کام کریے یہ ہوتا ہے پچاسی کا ورگ مول کس کا ہوتا ہے پچاسی کا جو ورگ ہوتا وہ ہوتا سیون ٹو ٹو فائیب تو یہ کتھ کا ہو جائے گا بیٹا اٹی فائیب ٹھیک ہے بٹے آٹھ اس کے بعد بچے ایک سو پندرہ پلس لوگ ایک بار مائنس تو کیا لینے پر پلس کو لینے پر پلس لینے پر جب پلس لوگے ایک سو پندرہ پلس پچاسی بٹے آٹھ ٹھیک بچے جب پلس لیں گے تو جوڑے گا پانچ اس میں جوڑیں گے بیس بیس اسی کتنا ہوگا دو سو بٹے آٹھ تو ایک سو برابر کتنا آئے گا جب بھاگ دیں گے تو آٹھ آٹھ چوک نہیں آٹھ دونی سولہ چاہ جائے گا چاہ تو پانچ بار میں آ جائے گا کتنا پانچ اٹھے چالیس ہو جائے گا تو ایک پچیس آرہ بچوں اب آئی یہاں پر لیتے ہیں مائنس لینے پر جب بچوں مائنس لیں گے تو کیا آئے گا ایک سو برابر ایک سو پندرہ مائنس پچاسی بٹے آٹھ اب اس کو گھٹائیے پانچ من سے پانچ جائے گا جیرو آٹھ سے گیارہ سے آٹھ جائے گا تین تو کتنا جائے گا بٹا تیس بٹے آٹھ جب بھاگ دو ہوگے اس میں تو لگ بھاگ آٹھ تریق چوبیس چھے بچے گا تو تین بار میں پورا چلا جائے گا چھے بٹے آٹھ اتنا بٹے گا دو سے آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں دو تیہائیں چھے دو چوکو آٹھ تو آپ کا انصر آ جائے گا یہاں پر تین سہی تین بٹے چار یہاں جائے گا ایکس ایکس کیا ماننا تھا ہم نے ایکس گھنٹے کا سمجھ لے گا تو کیا لکھو گے بچوں یہاں پر یہاں پر اگر آپ دیکھیں نیچے لکھ سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا والا نل چھوٹا والا نل اسے پچیس گھنٹے میں بھرے گا کتنا ہوج کو ہوج کو پچیس گھنٹے میں بھرے گا اور جو بڑا والا نل ہے بیٹا بڑا والا نل ہوج کو دس کم کر دینا بیٹا نا دس کم کرو گے تو پچیس مائنس دس کتنا ہے گا لگ بھگئے پندرہ گھنٹے میں بھرے گا بچوں آپ کو بتا دیں بڑا والا نل پندرہ گھٹے میں اور چھوٹا والا پچیس گھنٹے میں نوٹ کر لو بچوں بچوں تیس نمبر سوال کو دیکھتے ہیں اس سوال میں کیا کہہ رہا ہے محصور اور بنگلون کے بیچ کی دوری ایک سو تیس کلومیٹر کا یاترہ میں ایکسپریس ریرگاڑی سوال گاڑی سے ایک گھنٹہ کم سمجھ لیتا ہے یدی ایکسپریس ریرگاڑی کی اوسط چال سواری گاڑی کی اوسط چال سے گیارہ کلومیٹر دیکھو تو دونوں ریرگاڑیوں کی اوسط چال کتنی ہوگی تو مانا مانا سواری بچوں بہت دھیان سے اس سوال کو دیکھئے گا مانا سواری گاڑی کی اوسط چال کیا مانوں گے بچوں ایکس کلومیٹر پر آور ہے تب سواری گاڑی کو سواری گاڑی کو تب سواری گاڑی کو ایک سو باتتیس کلومیٹر دوری تے کرنے میں کرنے میں لگا سمیں کیا تیون مان لے کیا ہوگا دوری بٹے چال کیا ہوتا بھٹا دوری بٹے چال دوری کتنا ہے تین سو ہو 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 دیکھ سو باتتیس بٹے چال ایکس ہے گھنٹا میں لگے گا اسی پرکار اب ہم ایکسپریس کی بات کریں گے کس کی ایکسپریس بچو جو بھی چال اس سے دس کلومیٹر ادھک ہے نا تو جوڑ دیں گے ایکسپریس گاڑی کی چال گاڑی کی چال یا اوصا چال کتنا بچو بھئی چال اب بھی دیا تھا نا سوال میں دیکھا کہہ رہا ہے جو بھی ہے وہ ایکس ہے دس کلومیٹر کتنا ہے یہ گیالہ کلومیٹر جادہ ہے تو گیارہ کلومیٹر ہم جوڑ دیں گے کلومیٹر پر آور بھائی گیارہ آدھیک ہے نا گیارہ کلومیٹر کیا آدھیک کہہ رہا نا گیارہ کلومیٹر آدھیک کی بات کر رہا تھا کہ نہیں اس وجہ سے بیٹا ہم کم کہتا ہے کم کہتا تو گھٹا دیتے ہیں آدھیک کہے گا تو جوڑ دیں گے اتنا یاد اکنا اب اس میں بھی وہی لکھیں گے ایکسپریس کو 132 کلومیٹر کی دوری تائے کرنے میں لگا سمیں ٹی ٹو ہوگا یہی تو لکھیں گے ہم کیا ہوگا ٹی ٹو ہوگا تو ایک کام کرتے ہیں ہمیں ہاں لکھیں گے کی ایکسپریس گاڑی کی ایک کو 132 کلومیٹر دوری تائے کرنے میں لگا سمیں ٹی ٹو مان لے بچھو ٹی ٹو کتنا ہوگا دوری بٹے چال فارمولا کیا ہوگا دوری بٹے چال تو دوری 132 چال ایکسپلس گیارہ آور ٹیک بٹا گھنٹہ تو ایک کام کریے بچھو بہت دھیان سے پرسنا نسار پرسنا نسار پرسنا نسار پرسنا میں کہہ رہا ہے دونوں کا جو انتر ہے ٹی ون جو ٹی ٹو ہے وہ ایک گھنٹہ ہے دیکھو دونوں کا انتر ایک گھنٹہ کام ہے یہی تو کہی رہا ہے ٹی ون کمان کیتنا ہے مطا یہ 32 بٹے اے ہو 132 بٹے ایکس مائنس ٹی ٹو کمان کیتنا ہے 132 بٹے ایکس پلس گیارہ برابر ون آئیے بچھو یہاں لیتے ہیں ال سی ین ایکس ایکس پلس گیارہ اس کا ادھر گھوڑا کریں گے تو ایکس سو بٹیس ایکس پلس گیارہ مائنس ایکس سو بٹیس ایکس برابر ون بچھو یک کام کریے اس کا ادھر گولہ کرنے جا رہے ہیں اس کا اس میں گولہ کریں گے 132 x 132 گولے 11 اس کا اس میں کریں گے اس کا اس میں کریں گے minus 132 x برابر یہ ادھر جائے کے اس میں ادھر جائے گے x square plus 11 x x square 11 x اس سے کٹ جائے گا یہ چیز ادھر جائے گا ادھر جائے کے کیا ہو جائے گا آپ کو ہم بتا دیں جب یہ ویلو ادھر جائے گا x square plus کا ہے 11x اب یہ minus کا ہے 132 گوڑے گیارہ کرو بچوں 132 گوڑے گیارہ کرو کتنا آئے گا 1452 آئے گا کتنا آئے گا بہت دھیان سے دیکھنا گوڑا کر کے ادھر لے جائیں گے تو پلس میں برابر گوڑے جا کے minus ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا 1452 گوڑا کر کے دیکھ لو ٹھیک بچوں برابر جیرو آئی اس کا فیکٹر کرتے ہیں آپ لوگ گوڑا کر لیجئے گا ان کا گوڑا کر لینا روک کے کہیں ہیں رہی گیارہ میٹ گیا سر اب دکھ رہا ہے ہاں گوڑا کر لینا تو کام کرو x square کتنے کا گوڑا کرے اتنا ہے جوڑے گھٹا اتنا ہے تو وہ ہے یہ چوالیس x minus 33x یہ تو ہوگا بہت کر کے دیکھ لو چوالیس میں 33 گھٹائیں گی گیارہ آئے گا چوالیس گھٹائیں گی اتنا آئے گا اب کیا کامن کروگے اب یہ کیسے لکھا LCM سے آپ LCM نکال لینا آ جائے گا یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے x کامن کریں گے تو چوالیس آئے گا اب یہاں سے minus کا 33 کامن کریں گے تو x plus چوالیس آئے گا ٹھیک ہے اب یہ کام کرو پورا سکامن کر لو x plus چوالیس تو کیا آئے گا x minus 33 آئے گا بچوں پلس والے کو مت لینا minus والے کو برابر کرنے کیونکہ یہ آئے گا بھائی اس کو لے ہوگے لے کے دکھاتے رہے اس کو 0 کے برابر مانوگے یہ آ جائے گا minus کا چوالیس جو کی بکار ہے minus میں plus minus میں آگیا اب اس minus والے کو مانوگے 0 تو وہ ادھر جا کے plus میں آ جائے گا یہ والی value جو کی مانن ہوگی کیا ہوگی یہ والی value آپ کی مانن ہوگی تو آپ کیا کروگے بتائیے اس کے بعد بہت دھیان سے دیکھئے گا اب یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے اب آئیے ہم لکھ دیں گے یہاں پر کی مانا یہاں لکھ دے رہا ہے سواری گاڑی کی عوصت چال کتنی ہوگی بیٹا 33 کلومیٹر پر آور یہ آ گیا ٹھیک ہے کس کی سواری گاڑی کی چال آئیے ایکسپریس کی بھی بتا دے تو ایکسی گیارہ کلومیٹر ادھیک ہوگی یا اور کیا ہوگی تو یہاں پر نکال نہیں رہے ہم کیا نکالیں گے کی ایکسپریس ایکسپریس گاڑی یا یہ گاڑی یا گاڑی کی عوصت چال کتنی ہوگی گیارہ کلومیٹر جوڑ دو کتنا ہو جائے گا بچوں 44 کلومیٹر پر آور نوٹ کرلو بچوں چلے بچوں 24 نمبر سوال کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا 24 نمبر سوال میں 13 میٹر بیاس والے ایک برتاکار پار کو چلے بچوں 13 میٹر بیاس تو بچوں جو یہاں سے لے کے یہاں کی دوری ہے اسے مان لے رہا ہے 13 میٹر کہہ رہا نا سوال میں 13 میٹر ٹھیک ہے والے ایک برتاکار پارکی پریسیما کے ایک بندو پر ایک خمبہ اس پرکار گڑنا ہے کہ اس پارک کے ایک بیاس کے دونوں انت بندوں پر بنے فارک اے اور بی سے خمبوں کی دوریاں کا انتر ساتھ ہو دوریوں کے انتر ساتھ ہو تو کیا ایسا سمبو ہے یدی ہے تو دونوں فارکوں سے کتنی دوریوں پر خمبہ گڑنا ہوگا تو مان لے بچوں یہاں پر خمبہ ہے کیا ہے یہاں پر خمبہ یہاں پر بچوں خمبہ ایک گاڑ دیا ٹھیک ہے اور یہ بندو کو نام دے دیا اے کیا دے دیا اے اے نہ دو سی دو یہاں پر کیا دو سی اور اے جو ہے یہ فارٹک ہے اے ابھی کیا ہے فارٹک مان لیا یہ ہم نے مان لیا یہ بھی کیا ہے فارٹک ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بی مان لیا ٹھیک ہے تو مانا بندو یہاں لکھ دینا بچوں مانا بندو سی پر خمبہ ہے خمبہ ہے بچوں اور اس کے دوری کو بچوں ایکس مان لو کیا مان لو دوری کو مان لو ایکس تو آپ کو پتہ ہے بی سی آپ کا ایکس ہو گیا ٹھیک ہے اور دونوں کا انتر کتنا ہے ساتھ ہے کیا ہے انتر کتنا ہے ساتھ ہے تو لکھیں گے دونوں فارٹکوں کی دوری انتر دوری کا انتر برابط ساتھ ہے سمجھئے گا تو ایک کی دوری اے سی ہے کیا ہے اے سی ہے دوسری کی بی سی ہے انتر انتر کتنا ہے ساتھ اے سی بی سی آپ کا دیا ہے ایکس برابر ساتھ تو اے سی آپ کا آ جائے گا کتنا سات پلس ایکس میٹر یہ آ جائے گا بچوں اے سی کتنا آ جائے گا اے سی آ جائے گا اب آپ کو ہم بتا دیں جو آپ کا اے بی ہے وہ کتنا ہوگا اے بی آپ کا تیرہ میٹر ہو ہو بچوں ایک کام کلیے گربڑی ہوگا اس سے سی مان لو یہاں مان لو بی کیا مان لو بی اب یہاں پہ دیکھئے ان کا انتر ایک ہو گیا اے سی دوسرا ہو گیا بی سی کیا ہو گیا بی سی اب بی سی کی بیس کی دوری دیا ایکس یہ تھوڑا پوزیسن سائیکل لیجئے گا یہ بی ہے ٹھیک ہے بچے بی یہ کھمبہ اسے آپ مان لیجئے گا ٹھیک ہے کھمبہ سیدھا ہوگا اب یہ کام کریے یہ تو ہو گیا انتر دونوں کا اے سی اور بی سی کا جو انتر ساتھ ہے اور بی سی دیا ہے ایکس یہاں رکھ دیا یہ اے سی آ گیا اب آئیے ہم اوہوہو کیا گیا اے سی آ گیا صحیح ہے اب بچوں کیا نکالنے جا رہے ہیں پائی تھا گورس پر میں لگانے جا رہے ہیں کیا لگانے جا رہے ہیں پائی تھا گورس پر میں کیا ہے وہ ہوگا اے بی کا سکوائر برابر اے بی کن ہے نا اے بی کا سکوائر برابر لمب کا سکوائر کیا ہے اے سی کا سکوائر تو آئیے بچوں یہاں پر ہم مان رکھتے س piggy کو کریں کیسے کریں گے موط آئیے دیکھتے ہیں اے بی اے بی کتنا ہے تیرا تیرا کا سکوائر برابر بی سی بی سی بی سی کتنا ہے ایکس x کا سکوئر پلس ac ایسی کتنا ہے سات پلس x کا holi سکوئر ہوگا آئیے 13 کا سکوئر 179 x سکوئر اس میں a پلس b کا holi سکوئر لگے گا کیا ہوتا بچے a پلس b کا holi سکوئر آپ بتا سکتے ہیں a سکوئر پلس b سکوئر پلس 2 a b تو 189 برابر ایک اور ایک دو ایکس سکوئر بھائی ایک ہی ایک ہی دو ایکس سکوئر سات کا سکوئر 49 اور سات دونی چودہ x تو بچے یہ ادھر آکے مائنس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مائنس تو 0 برابر 2x سکوئر پلس کا چودہ ایکس ہم نے پہلے کر دیا اس کو ہم ادھر کر دے رہے انچاس کو اب یہ ادھر آکے مائنس کا ایک ساو انہاتر ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا 2x سکوئر پلس چودہ ایکس بجے انچاس کٹائیے 9 منسے نہ ہو جائے گا 0 اور 16 سے چاہ جائے گا 12 کتنا آجے گا 120 اب اس میں اس کے آخر دو کامن کر لو دو کامن کر لو تو جائے گا x سکوئر پلس کا سات ایکس اور دو چھنگ بارہ ساٹھ آئے گا اس کو 0 بھید دیا تو آئے گا x سکوئر پلس 7x مائنس ساٹھ 0 کدھر لکھ لو چاہے ادھر لگا یا ادھر لگا بات ایک ہی ہے اب ان کا ہم فیکٹر کرنے جا رہے ہیں کیسے کریں گے فیکٹر ax پلس v اس کا فیکٹر نہیں ہوگا تو اس تیمہ تلنا کا دے رہے ہیں ax سکوئر v x پلس c برابر 0 سے تلنا تلنا کرنے پر کرو بچو a برابر کچھ نہیں ایک ہوگا a کی جگہ کچھ نہیں تو ایک ہوگا b برابر کتنا ہوگا سات c برابر کتنا ہوگا مائنس کا ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھو مول کیا آرہا مائنس میں آرہا یا پلس میں آرہا ہے پہلے یہ دیکھ لینا اگر بھائی واسپی کھائے گا تبھی دھرگھات سمی کن لگانا اگر کالپنک آئے گا تو دھرگھات سمی کن لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو بیٹا یہ جو دھرگھات سمی کن لگاؤ کے بھائی وقتی کروالا وہ بڑھا آئے گا لیکن یہ لگا دیتے ہیں کوئی دکت نہیں اس کا سری دھراج جی کا فاملہ کیا ہوتا ہے x برابر مائنس v پلس مائنس روٹ کے اندر v سکوئر مائنس 4ac برابر کتنا آئے گا 2a تو x برابر مائنس v سات پلس مائنس روٹ کے اندر v کا سکوئر سات کا سکوئر 49 مائنس 4a اور c ہے مائنس کا ساٹھ برابر 2a ہے 1 تو x برابر کتنا آ جائے گا مائنس کا سات پلس مائنس روٹ کے اندر 49 پلس اب اس کا گھڑا کرو چھوکو چوبیس دو سو چالیس آ جائے گا کتنا آ جائے گا دو سو چالیس بٹے 2 آئے بچو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کی کہانی کیا کہہ رہی ہے x برابر مائنس سات پلس مائنس روٹ کے اندر جوڑیں گے 0 99 چا چار آٹ یہ آ جائے گا دو سنو آسی بٹے دو مائنس سات پلس مائنس دو سنو آسی سترہ کا برگول ہوتا بچو دو کس کا ہوتا ہے سترہ کا ایک بار لیں گے پلس لینے پر پلس لینے پر بچو جب پلس لیں گے تو کیا آئے گا مائنس سات پلس سترہ بٹے دو اس کے بعد بچو کیا آئے گا x برابر سات گھڑ جائے گا تو دس بٹے دو آئے گا بھاگ دیں گے تو پانچ آئے گا ایک سی بے لو پانچ میٹر کیا ہوگا بچو پانچ آ جائے گا یہ کنسر ایک پانچ میٹر ہوگا دوسرا انسر سات ہے بچو اب لکھیں گے بچو مائنس لینے پر مائنس لینے پر اب انہی کی بیچ میں اگر یہ مائنس لیں گے تو آئے گا x برابر مائنس سات مائنس سترہ بٹے دو تو x برابر کتنا آئے گا سترہ اور یہ جوڑیں گے تو کتنا آئے گا تو مائنس کا چوبیس بٹے دو آ جائے گا تو x برابر مائنس کا بارہ تو بیٹا مائنس میں ہے تو یہ گلہ امان ہو جائے گا کیا ہو جائے گا امان ہے تو a کمان کیا جائے گا a کمان کیا جائے گا بچو a x کمان x کمان ہم پانچ میٹر لیں گے بچو میرا یہ انصر ہوگا پانچ میٹر کیا ہوگا پانچ میٹر جو ہوگا وہ انصر ہوگا تو لکھیں گے کھمبے کو پارک کی پریسیمہ پر فاٹک b سے پانچ کلو میٹر فاٹک b سے پانچ کلو میٹر بندو c پر اور a سے بارہ میٹر کی دوری پر یہ کیسے پتہ بارہ آئے گا بچے یہاں رکھو گے نا بھائی دیکھ لو یہاں پر ہم آپ کو ہائیلائٹ کر کے بتا دیتے ہیں جو پانچ آیا ہے وہ یہاں رکھو گے نا سات پلس ایکس کے لیو فائپ آیا تو سات پانچ کتنا ہے آپ بارہ میٹر تو بیٹا یہ تو میرا بارہ میٹر ہو جائے گا اور یہ جو ہمارا ہے وہ پانچ میٹر ہو جائے گا انسر نوٹ کر لو بچوں دوستو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہتی جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے لیے دھندباد موسیقی